اسلام علیکم میں ہوں مونیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم اکے گیجیٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہونڈا سیوک 11 جنریشن کے بارے میں ہونڈا والوں کے طرف سے ایک بہت اچھی نیوز آگئی ہے کہ وہ 2021 میں ہونڈا سیوک 11 جنریشن کو پاکستان میں لانچ کرنے والے ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے ہونڈا سیوک 11 جنریشن میں ہمیں اس کا فیس لیفٹ اور ڈیزائن نیا دیکھنے کو ملے گا اور اس کی کیا پرائس ہوگی اس کے فیچرز اور یہ پاکستان میں کب تک لانچ ہوگی اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نائی آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہونڈا سیوک پاکستان میں سب کی پسندیتہ کار ہے کیونکہ ہمیں اس کے اندر کافی سارے فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں کمپنی کے طرف سے گاڑی کے اندر الائی ویلز، ای بیس بریکس، ائر بیکس اور لیدر کے سیٹس وغیرہ دی جاتی ہیں تو اگر پریس کی بات کریں تو دو ہزار مارڈل کی جو پریس ہے وہ تقریباً 38 لاکھ سے لے کے 48 لاکھ تک ہوتی ہے اور جیسا کہ ہونڈا سیٹی کا سیونھ جنریشن بھی پاکستان میں آنے والا ہے اور ٹیوٹا یارس بھی پاکستانی مارکیٹ میں زیادہ چل رہی ہے تو ہونڈا والوں نے کافی اچھا فیصلہ کیا ہے کہ وہ دو ہزار اکس میں سیوک کا 11 جنریشن لانچ کرنے والے ہیں دو ہزار سولہ سے اب تک سیوک کی جو جنریشن پاکستان میں چل رہی ہے وہ ٹینس جنریشن ہے لیکن اب جو ہے کافی اچھی بات ہے سیوک کی 11 جنریشن لانچ ہونے والی ہے اس میں ہمیں اس کا نیا فیس لیفٹ اور ریزائنٹ دیکھنے کو ملے گا اور آپ لوگ سکرین پر اس کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ یو ایس اے یوکے میں اس کی ٹیس ڈرائیو بھی کی جا رہی ہے اس گاڑی کا جو دو ہزار اکس کا فیس لیفٹ ہوگا وہ سارا نیا ہوگا اس میں ہمیں اس کا بونٹ کا سائز بڑا دیکھنے کو ملے گا اور اس کے ہیڈ لیمز اور بیک لیمز کا سائز بھی بڑا دیکھنے کو ملے گا پاکستان میں اس کا سیڈان وریجن دیکھنے کو ملے گا سکرین پر جو تصویریں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جو سکرین پر تصویریں ہیں وہ ہیچ بیک وریجن کی ہیں دو ہزار اکیس میں ہمیں اس کے چار ویرینٹس دیکھنے کو ملیں گے دو اٹھرہ سو سی سی اور دو پندرہ سو سی سی ٹربو اگر پرائیس کی بات کی چاہے تو پرائیس وغیرہ اس گار کی ابھی تک فائنل نہیں ہوئی لیکن انتازے کے مطابق پاکستان میں جو اس کی پرائیس ہوگی وہ ٹوپ آف دی ویرینٹ کی پچاس لاکھ تک ہوگی باقی ہمیں اس گاڑی کے لانچ ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا جب یہ گاڑی پاکستان میں لانچ ہو جائے گی تو ہمیں اس کی اپ ڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو یہ گاڑی کیسی لگی اس کے فیچرز کیسے لگے اور کیا یہ گاڑی ہونڈا سٹی اور ٹیوٹا یارس سے بہتر ہوگی کے نہیں اور آپ کے مطابق اس کی پرائیس کیا ہو سکتی ہے یا کس پرائیس ٹیگ میں لانچ ہو سکتی ہے یہ سب آپ ہمیں کامنٹ باکس میں منشن کر کے بتا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو پھر ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ